بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے وہ ہم امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈی این ای اولیگو نکلیوٹائیڈ سنٹسس ہم اس کی سنٹسس بڑھیں گے بائی فاسفور ایما ڈائٹ میتھڈ یہ میتھڈ ہے ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے اولیگو نکلیوٹائیڈ سنٹسسس جو ہے وہ کیریون کی جاتی ہے اس کے ڈیفرنٹ سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ جو ہے وہ کہلاتا ہے ڈی ٹرائی ٹائلیشن دیکھیں اس میتھڈ میں جو سب سے پہلا نکلیوٹائیڈ نکلیو سائیڈ ہم کہنا چاہیے کیونکہ اس پہ فاسفیڈ گروپ نہیں اٹیچ ہوتا جو کہ سب سے پہلا نکلیو سائیڈ جو ہے وہ یہاں پہ لائے جاتا ہے اس میں کہ یہ شوگر ہے یہاں پہ کوئی بیس لگی ہو سکتی ہے ایڈنین گوانین تھایامین وغیرہ اور اس کا جو تھری پرائیم کے اوپر اویچ گروپ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کیا اٹیچ کیا ہے سالڈ سپورٹ لنکر جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے مطلب اس سائٹ کو بلوک کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ بانڈنگ نہ کرسکے بانڈنگ جو ہے وہ فائی پرائیم اینڈ کی طرف کیریون ہونی ہوتی ہے اور اس کے جو فائی پرائیم اینڈ کے اوپر جو ہے ہائیڈروکسائل گروپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا ہے ڈی ایم ٹی ڈائی میتھاکسی ٹرائی ٹائل اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی میتھاکسی ٹرائی ٹائل تو سب سے پہلا کام مطلب سب سے پہلے تو یہ نوکلیو سائیڈ ہوگا جو کہ کیا ہے جس کا فائی پرائیم اینڈ جو ہے وہاں پہ اٹیچ ہے ڈائی میتھاکسی ٹرائی ٹائل اور اس کے ثری پرائیم اینڈ کے اوپر جو ہے وہ اٹیچ ہے ایک سالڈ سپورٹ لنکر جو کہ اس کو ثری پرائیم اینڈ کی طرف چین جو ہے جو اب ہم بنائیں گے اس کو ثری پرائیم اینڈ کی طرف ایکسٹینڈ ہونے نہیں دیتا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس ٹرائی ٹائل کو ریموو کرنا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی ٹرائی ٹائلیشن کہتے ہیں اسی سٹیپ کو ہم نام دیتے ہیں ڈی ٹرائی ٹائلیشن اس میں کیا ہے کہ یہ جو پہلا نوکلیو سائیڈ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں اس کی یہ ٹرائی ٹائل جو گروپ ہے اس کا وہ ریموو کرتے ہیں بائی ٹرائی کارباکس لک ایسڈ اور یہ کام جو ہے وہ وقوب زیر ہوتا ہے ایک سالونٹ کی موجودگی میں جو کون سا ہے ڈائی کلورو میتھین ڈائی کلورو میتھین کے سالونٹ کے اندر ٹرائی کلورو ایسٹی کے سڈ ٹرائی کلورو ایسٹی کے سڈ یہ ریموو کر دیتا ہے یہاں سے اس ڈائی میتھاکسی ٹرائی ٹائل کو اسی سٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی ٹرائی ٹائلیشن یہ ریموو ہو گیا اب جو ہے وہ فائی پرائیم اینڈ کے اوپر ہائیڈرو اکسائل گروپ جو ہے وہ فردر بانڈنگ کے لیے کیا ہے فری ہے نیکسٹ سٹیپ پھر کیا آتا ہے کپلنگ کا اس میں آگے نیا نوکلیو سائیڈ جو ہے وہ اس پہلے والے نوکلیو سائیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کروایا جاتا ہے جو نئے آنے والا نوکلیو سائیڈ ہوتا ہے اس کی اگین فائی پرائیم کے اوپر جو ہائیڈرو اکسائل گروپ ہے وہاں پہ ڈائی میتھاکسی ٹرائی ٹائل جو ہے وہ اٹیچ ہے اور اس کے 3 پرائیم اینڈ کی طرف جو ہے وہ یہاں پہ یہ اٹیچ ہے ڈائی آئیسو پروپائل امائنو گروپ یہ جو ہے وہ 3 پرائیم اینڈ کی طرف ہے ڈائی آئیسو پروپائل امائنو گروپ اور یہاں پہ یہ وہی پہلے نوکلیو سائیڈ کی طرح یہاں پہ اٹیچ ہے ڈائی میتھاکسی ٹرائی ٹائل اب اس پورے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں فاسفو ریمیڈائٹ مونومر اسی کی بیس پر جو ہے وہ ہم نے اس پروسیجر کو نام دیا ہوا ہے فاسفو ریمیڈائٹ میتھڈ تو یہ پورا جو نکلیو سائیڈ نیا آیا ہے اس کو جو ہے اس سالونٹ کی مجودگی میں ایسو نائٹرائل کی مجودگی میں جو ہے اس کیٹالسٹ کی مدد سے ایتھائل تھائو ٹیٹرازول ایتھائل تھائو ٹیٹرازول اس کیٹالسٹ کی مدد سے اس سالونٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے پہلے اس کے اوپر سے یہاں سے یہ گروپ جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے اس میں جو ڈائی آئیسو پروپائل آمائنو گروپ ہے اس میں سے یہ پورشن جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے ریموو کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایکٹیویشن ہے جیسے ہی یہ پورشن ریموو ہوتا ہے تو جو ہمارا سالڈ سٹیٹ کے ساتھ لنگڈ پہلا نوکلیو سائیڈ تھا یہ اس کے فائی پرائیم اینڈ کے اوپر اب جب یہاں سے یہ گروپ ریموو ہوگا اس فاسفیٹ کا ایک بانڈ فری ہو جائے گا تو یہ بانڈنگ کر لے گا اس او ایچ کے ساتھ جو کہ ہمارا پہلا نوکلیو سائیڈ ہے جو کہ سالڈ سٹیٹ کے ساتھ کیا ہے لنگڈ ہے اس کے ساتھ بانڈنگ ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو بانڈ ملے گا ہمیں وہ ٹرائی اسٹر ہے دیکھیں ایک اسٹر بانڈ یہ ہے ایک اسٹر بانڈ یہ ہے اور ایک اسٹر بانڈ یہ ہے یہ ہائیلی انسٹیبل اسٹر بانڈ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فاس فورس کی ویلنسی جو ہے وہ فل فل نہیں ہو رہی تو پھر نیکسٹ سٹیپ کیریون ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں آکسیڈیشن کپلنگ میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سالڈ سٹیٹ کے ساتھ لنگڈ ہمارا نوکلیو سائیڈ تھا پہلا اس کے ساتھ دوسرا نوکلیو سائیڈ جو ہے اس کو کیا کروا دیا گیا ہے اٹیچ کروا دیا گیا ہے اور یہ کام جو ہے وہ کیسے ہوا ایسیٹو نائٹرال سالونڈ کے اندر جو ہے وہ ای ٹی ٹی ای تھائل تھائیو ٹیٹرازول کیٹالسٹ کی مدد سے تو یہ کام ہونے کے بعد اب یہ اٹیچ ہے اب ہم نے اس انسٹیبل بانڈ کو سٹیبل بانڈ میں کنورٹ کرنا اس ٹرائی ایسٹر کو انسٹیبل سے سٹیبل ٹرائی ایسٹر میں کنورٹ کرنا ہے اور یہ کام ہوتا ہے بائی آکسیڈیشن یہ کام جو ہے وہ آکسیڈیشن کے ذریعے سے کیری اون ہوتا ہے آکسیڈیشن میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو فاسفور ٹرائی ایسٹر ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے سٹیبل میں تو کیسے سب سے پہلے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے آئیوڈین وہاں پہ پائرڈین اور وارٹر کا ہونا لازمی یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس کو انسٹیبل سے کنورٹ کریں گی سٹیبل میں ایک آئیوڈین ہے وارٹر ہے اور پائرڈین ہے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ مل کے اس کو کنورٹ کرے گی انسٹیبل سے سٹیبل فارم میں پھلے ہم پہ آئیوڈین ڈی ایکٹ کر جائے گی پھر پائریڈین جو ہے اس کے ساتھ ریاکشن پھر وارٹر جو ہے وہ اپنے او ایچ گروپ پروائیڈ کر گئے یہاں پہ اس کی ویلنسی کو فل فل کر دیں تو یہ کام ہونے کے بعد اب جو ہیں یہ جو انسٹیبل ٹرائیسٹر بانڈ تھا وہ اب اسٹیبل ٹرائیسٹر بانڈ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہے سٹیل یہ جو ہے وہ ڈائیسٹر نہیں ہے اس یہ ٹرائیسٹر ہے تو ٹرائیسٹر کیسے کہ ایک ایسٹر بانڈ جو ہے اس کا یہ بیٹا سائنو ایتائل پروٹیکٹنگ گروپ کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کو فردہ ریموو کیا جائے گا اینڈ والے سٹیپس میں فلحال اس کو یہاں پہ ایسے ہی رکھتے ہیں پروٹیکٹڈ فارم میں ہی رکھتے ہیں اس گروپ کو اس کے بعد آ جاتا ہے سٹیپ جناب کیپنگ کا دیکھیں ہم نے ابھی دیکھا کہ یہاں پہ نیا نوکلیو سائٹ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے فائی پرائیم اینڈ کے اوپر یہ شور بنایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ نیا نوکلیو سائٹ ڈالا جائے تاکہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ سولر سٹیٹ لنکڈ نوکلیو سائٹ نہ بچے کہ جس کے او او ایچ گروپ جو ہے وہ فری رہ جائے اس کی جو ایکوریسی ہے مطلب وہ بہت حد تک اچیب کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ فاسفور ایم اڈائٹ مونو مر ڈال کے تاکہ وہ زیادہ تر جو لنکڈ ہیں یہ جو پہلا نوکلیو سائٹ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے لیکن پھر بھی کچھ ایسے سولر سٹیٹ لنکڈ نوکلیو سائٹ بچ جاتے ہیں جن کے ہائیڈرو اکسائل گروپ پہ نیا آنے والا جو نوکلیو سائٹ ہے وہ اٹیچ نہیں ہوا ہوتا اب وہ جو بچ جاتے ہیں وہ ہماری چین کی الانگیشن جو ہوگی اس کو جو ہے وہ رونگ کر سکتے ہیں مطلب کیسے کہ یہاں پہ ہم نے یہ پہلا نوکلیو سائٹ فارزیمپل گوانین لگایا ہے دوسرا ایڈنین لگانا ہے وہ لگ گیا آکے تیسرا میں تھایامین لگانا تھا تو اگر یہاں پہ ایک نوکلیو سائٹ جا اس کے ساتھ جو ہے وہ گوانین تھا وہ بزاتے خود اس کے ساتھ تھایامین نہیں لگا یہاں ایڈنین نہیں لگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ تیسرا جو ہم ڈالیں گے ایڈنین وہ ڈائریکٹ لی آکے اس کے اوپر اٹیچ ہو گیا تو پھر تو ایک مسنگ ہو گیا نا بچ میں سے نوکلیو ٹائٹ ہی کیا ہو جائے گا ایک مسنگ ہو جائے گا تو یہ تو ڈلیشن ایفیکٹ آ جائے گا یہ تو ڈلیشن میوٹیشن جو ہے وہ کاز کرے گا اس لیے یہ جو نوکلیو سائٹ ہے ایسے نوکلیو سائٹ جن کے ساتھ سیکنڈ آنے والا نوکلیو سائٹ جو تھا وہ اٹیچ نہیں ہو پایا ان کو ہمیں بلوک کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں غلط جین جو ہے وہ ایڈ دا اینڈ پروائیڈ نہ کر سکیں اسی کو بلوک کیسے کرتے ہیں اسی کو بلوک کرنے کا پراسیس جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے کیپنگ کسین ہو لیے ہمارے لیے ہماری پرسند پرسند نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے کے سارے جو نوکلیو سائٹ ہے جو سولر سٹیٹ ہے جو پہلا نوکلیو سائٹ ہے اس کے ساتھ سارے کے سارے جو ہیں وہ نئے آنے والے نوکلیو سائٹ اٹیچ ہو جائیں ایسا ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے ایسی قناije کیسی کرتے ہیں اس کی کیاپنگ کیسی کرتے ہیں ایک سیپٹر پرسیجر ہے جو ہمیں ایک دفعہ نوکلیو سائٹ اٹیج کر کے ہر دفعہ جو ہے وہ کیپنگ جہاں وہ کروانی پڑتی ہے یہ کیپنگ ہم کرواتے ہیں کہ یہاں پہ سلوچن میں ڈالتے ہیں ایسٹیک انہائیڈرائیڈ این میتھائل ایمیڈا زول یہ دونوں ریاکٹ کر کے یہاں پہ فارم کرتے ہیں ٹیٹرا ہائیڈرو فیورین یہ جو ہے وہ پھر کیا کرتی ہے اس ہائیڈرو اکسائل گروپ کو فائی پرائم والے ہائیڈرو اکسائل گروپ کو کیپڈ کر دیتی ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ بلوک کر دیتی ہے تاکہ یہ فردر اپنی چینج جو ہے وہ اکسٹینڈ نہ کر سکے یہ تو ہماری چین بنانے کے پراسس سے جو ہے وہ یہ کیا ہو گیا ریموو ہو گیا وہ جب اس کو کیپ کر لیا پھر نیکسٹ پرسیجر چلتا ہے پھر جو نیا نوکلیو سائٹ آیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ آکے نیا لگ گیا اس کا سب سے پہلے یہ ڈی ایم ٹی ریموو کرنا پڑتا ہے پھر اس کے ساتھ نیا نوکلیو سائٹ ڈال کے اس کو ٹیج کروانا پڑتا ہے پھر اس کے جو ہے وہ اس بانڈ کو یہ جو ٹرائیسٹر بانڈ کا اس کو سٹیبلائز کروانا پڑتا ہے اسی طرح یہ سائیکل جو ہے وہ سکسیسیو سائیکل جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں تو یہ پراسس جو ہے وہ ایڈ نائنڈ کیریون ہو جاتا ہے جب یہ ساری جتنی نوکلیو سائٹ کی چین تھی سندھے سائز کروانی ہے جتنا اس کو لونگ ایٹ کروانا وہ ہم کروا چکے ہیں ایڈ دائنڈ اس کی کلیویج کروانی ہوتی ہے کلیویج کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلا نوکلیو سائٹ جو ہے وہ ہمارا سالر سٹیٹ کے ساتھ لنک ہے اس کو یہاں سے ریموو کیا جائے اس سالر سٹیٹ کو یہاں سے ریموو کیا جائے یہاں یوں کہہ لیں کہ سالر سٹیٹ سے ہمارے جو لونگ چین بنی ہیں نوکلیو سائٹ کی یا نوکلیو ٹائٹس کی اس کو کیا کیا جائے یہاں سے ریموو کروایا جا سکے یہ کیسے کرواتے ہیں یہ کام جو ہے وہ ہوتا ہے کنسنٹریٹڈ ایکوز امونیا کے اندر اس کے مدد سے ہم اس اپنے سالڈ سٹیٹ سپورٹ لنکر جو ہوتا ہے ہمارا اس کو جو ہے وہ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں ریموو کروا سکتے ہیں ان سارے اس کو ریموو کروانے کے بعد نیکسٹ پروسیجر ہوتا ہے دی پروٹیکشن کا کہ جو بیسیز ہیں جیسے ایڈنین ہیں گوانین ہیں تھایامین ہیں ان میں جو تھایامین ہے نا اس میں یہ جو اس کا رنگ ہوتا ہے اس سے کوئی بھی امائنو گروپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتا باہر لیکن ایڈنین سائٹوسین اور گوانین میں یہاں پہ امائنو گروپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہوتا ہے جیسے یہ گوانین کا سٹرکچر ہے اس میں یہ امائنو گروپ رنگ سے باہر کی طرف کو اکسٹینڈ کیا ہوا ہے اور یہ سائٹوسین کا سٹرکچر ہے اس میں یہ امائنو گروپ جو ہے وہ رنگ سے باہر اکسٹینڈ کیا ہوا ہے اسی طرح یہ ایڈنین کا سٹرکچر ہے اس میں یہ امائنو گروپ باہر کے طرف کو اکسٹینڈ کیا گیا تو ان کی پرٹیکشن کے لیے یہ مالکول اس کے ساتھ لگائے گئے یہ اس کے ساتھ لگایا گیا یہاں پہ یہ لگایا گیا یہاں پہ یہ لگایا گیا تو یہ گوانین سائٹوسین اور ایڈنین جو ہیں ان کے ایکزو سائیکلک اس کو ہم کہتے ہیں ایکزو سائیکلک مائنو گروپ ان کی پرٹیکشن کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہیں یہ مالکول جیسے یہاں پہ ہے بینزائل یہاں پہ بھی بینزائل ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آئیسو بیوٹا لائرائل ہے یہ جو ہے وہ ان کی پرٹیکشن کرتے ہیں اب ڈی پرٹیکشن کروانی ہم آئے جب نکلیو ٹائڈ کی چین بن گئے تو ہمیں تو یہ گروپ جو وہاں سے ریموو کروانے یہ ریموو کروانے کے لیے جو ہے وہ پھر اس کو اگین جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے کنسنٹریٹڈ ایکوس امونیا کے ساتھ ہیٹ کیا جاتا ہے جس کے مدد سے ان گروپ کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ریموو کرواتے ہیں اور یہ ہماری بیسس جو ہے وہ فری ہو جاتی ہے تو پھردر یہ پھر گوانین ایڈرین کے ساتھ سائٹوسین جو ہے وہ گوانین ایڈرین کے ساتھ سائٹوسین جو ہے وہ تھائیمین کے ساتھ جو ہے اور اسی تنا ایڈنین گوانین کے ساتھ سوری گوانین جو ہے یہ بھر بردر بانڈنگ کرے گی کے ساتھ سائٹوسین کے ساتھ اور سائٹوسین یہاں پہ گوانین کے ساتھ اور ایڈنین جو ہے وہ تھائیمین کے ساتھ سوری تو یہ یہاں پہ کیا کریں گی بانڈنگ کریں گی تو جب یہ بانڈنگ کروانے کے لیے پھر اس کروانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے ڈی پرٹیکشن کہلاتا ہے یہ تو ہم نے دیکھی ڈی پرٹیکشن کس کی بیسیس کی ایک اور پرٹیکٹڈ گروپ بھی جو ہے وہ یہاں پہ مجود ہے جیسے یہ یہ ٹرائیسٹر بانڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ پرٹیکٹڈ گروپ جو ہے وہ اٹیچ ہے اس کو بھی یہاں سے ریموو کروانا پڑتا ہے اور اٹیس کیریڈ اوٹ یہ فاس فورڈ ڈائیسٹر بانڈ جو ہے اس کی فارمیشن کروانا اس میں کیا ہے کہ یہ جو گروپ اٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا سائنو ایتائل گروپ اس کو یہاں سے ریموو کروانا پڑتا ہے یہ کیسے ریموو کرواتے ہیں اس کو ریموو کروانے کے لیے اگین ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ کنسنٹریٹڈ ایکپس امونیا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اس کے مدل سے ہم بیٹا الیمینیشن کرواتے ہیں تو یہاں سے اس گروپ کو ریموو کروا دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو ٹرائیسٹر بانڈ تھا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں ڈائیسٹر بانڈ میں تو یوں ڈیفرنٹ سٹیپس میں سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس ایک چین جو ہے وہ نوکلیو ٹائیڈ کی بن جاتی ہے جو کہ ہم فردر پرپسز کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی اولیگو نوکلیو ٹائیڈ سینٹسیس اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے تھانک یو